دوستو کیسے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاک کی لوگن ٹیک میں ہمیشہ کی طرح خوش آمدیت کہتے ہیں اچھا آج میں موجود ہوں کورنگی گوزپارک روڈ کے اوپر کورنگی گوزپارک روڈ ہے اور یہاں پر ایک بہتی ایک اچھا گھر ہے میرے پاس جو کہ سیل کے لیے آیا ہوا ہے تو میں آج اس کا بلوگ بنانے کے لیے آیا ہوں یہ گرانڈ پلس ون پر مشتمل ہے اور ایک سو بیز گس کا یہ گھر ہے لیکن ایکسٹرا لینڈ کے ساتھ تقریباً یہ ایک سو پچاس گس کا جو یہ ہو جاتا ہے لیکن ڈاکومنٹ میں ایک سو بیز ہے اس میں نیچے تین کمرے ہیں آٹیج بات ہیں ٹی وی لاؤنچیں مختلف ہیں تو میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ میں پورا گھر دکھاتا ہوں میں ویڈیو شاہد تھوڑی بڑی ہو جائے کیونکہ گرانڈ پلس ون پر جا رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو چھوڑی بنے لیکن بڑی ہو جائے تو آپ لوگ دیکھئے گا ضرور کیونکہ یہ معلوماتی ویڈیو ہے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہوگا کوئی پرچیزر ہوگا کوئی خریدار ہوگا تو اس کے لئے یہ بہت ایک آئیڈیل چیز ہے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ اس کا مین گھیٹے میں اس کو بھی بھارگلی سے بھی دکھاتا ہوں جس کا روڈ ہے لیکن چونکہ اس گھر کے اندر داخل موج چکا ہوں اس گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی لیفٹ شائٹ کے اوپر آپ کو ایک واش روم نظر آئے گا جو کہ جنرل واش روم ہے یا گیس واش روم کے لئے کہلاتا ہے بس ٹھیک ہے اس واش روم کے ساتھ اگر آپ آتے ہیں تو یہ ایک پارکنگ ایریا انہوں نے دیا ہوا ہے پارکنگ ایریا کے ساتھ انہوں نے انڈر گراؤن ایک یہ واٹر ٹینک بھی موجود ہے دوستو پیچھے بیک گراؤن میں شور ہو رہا ہوگا کیونکہ بزار ہے چاروں طرف تو آپ کو مختلف سونٹ بھی سننے کو ملیں گے اس کے لئے معذرت ہے دیکھیں اس پارکنگ ایریا سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ایک کومن ڈروم ہے جو کہ ڈرینگ روم کہلاتا ہے اچھا فور سیلنگ انہوں نے کیوئی کیا لگی ہوئی ہے اس پہنوں نے اگر اس پر کھوڑا سا کلر بارڈرل اچھا لگ جاتا تو یہ تھوڑا سا کچھ اور بہتر ہو جاتا چلیں اچھا دیکھیں گھر تھوڑا سا مٹی والا گھر ہو رہا ہے کیونکہ صفائی نہیں ہوئی اس کی ابھی لیکن میں اس کو ایسٹس بنانے کیلئے آگیا ہوں یہ اس کا ایک مین کومن ڈروم ہے جو کہ اس کا ڈرینگ روم ہے اور دوستو میری آواز گوجھ رہی ہے کیونکہ پورا گھر کھانے پڑا ہوا ہے اچھا دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے کی ایک ونڈو دی بھی ہے جو یقیناً ائر ونٹیلیشن کے لئے ہوگی تو لیکن میں کھول نہیں رہا میں اس کو کیونکہ یہ اس طرح واسڈروم کے طرف راستہ کنتا ہے دیکھیں اس وقت اس کے میں مین کومن ڈروم کی طرف ہوں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اچھا بارڈر سادے رکھے ہیں میں انہوں نے اگر یہ جس سے کئی فین بھی نہیں ہے اچھا کلر کوئی کمبینیشن ہو جاتا تو یہ تھوڑا سے بہتر لگتا اچھا یہ ایک اس کی انٹری آپ کے پیچھے گھر میں داخل کی بھی ہے لیکن میں آپ کو مین سے لے کے جاؤں گا آئیے مین سے آ جو اگر ہم مین سے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ چونکہ کھرگی دی بھی ہے اس پارکنگ ایریا کی طرف ایک روم گیرہ اور ایک اس کا یہ والا حصہ ہے ہم یہاں سے اندر چلتے ہیں آئیے یہ اس ڈرائنگروم کا دروازہ ہے جو آپ کے اس ٹی وی لاؤنچ یا کچھین ایریا کی طرف کھلتا ہے اس کے اندر آ جائیے یہ دیکھیں یہ اس کا ایک کومن ہال بھی کہنا ہے ٹی وی لاؤنچ بھی کہنا ہے بقاعدہ ٹی وی آپ ان بھی دی وی انہوں نے یہ اس کا ٹی وی لاؤنچ ہے اور یہ اس کا ایک آپن کچھن ہے یہ آپن کچھن ڈکھا ہوا انہوں نے آپن کچھن کے ساتھ اگر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا یہ اچھا لگا ہے اگر یہاں پر بقاعدہ سٹنگ سسٹم ہو جائے گا تو یہ تھوڑا سا یہ اچھا لگے گا اچھا انہوں نے یہ جو بارڈر دیا ہے ہاں صحیح ہے گرے 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 کلرکتا ہے والپر لگا ہے ٹھیک ہے آجا اس کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ انہوں نے میرا یہ واشنگ ایریا ہے ہاں یہ واشنگ ایریا رکھا ہے اچھا یعنی اوپن ہو گیا ہے جہاں سے یہ اوپن ہے یہ واشنگ ایریا ہے اور یہ اس کا کیچن اور ٹی وی لاؤنچ اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے بیڈ روم کی طرف یہ دوسرا اس کا بیڈ روم ہے پیچھے یہ کندگلی گلی ہوگی یہ اس کو آپ دیکھئے یہ اس کا سیکنڈ روم ہے یعنی کچن کے بعد اس کا سیکنڈ روم ہے اور یہ اس کا اٹیج بات ہے یہ اٹیج بات ہے اس اٹیج بات کے ساتھ واپس میں آتا ہوں اس کے کچن سائٹ کی طرف یہ دیکھئے یہ اس کا کچن سے اب یہ اس کا تیسرا کمرہ ہو گیا یعنی کہ اس کے تین کم کمرے جو ہیں وہ اس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر ہیں یہ گراؤنڈ فلور کے اوپر بنی ہوئی ہے تری روم جو ہیں وہ نیچے اس کے پورشن پہ ہیں اب ہم اوپر چلتے ہیں اوپر آپ کو چل گئے دکھائیں گے لیکن اس کا تیسرا کمرہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا تھرڈ روم ہے اچھا ہاں یہ وہ پارکنگ ایریہ کے طرف یہ کھلتا ہے راستہ یہ اس کا پارکنگ ایریہ کا راستہ ہے اور بارڈر سازے رکھی ہوئے ہیں یہ بارڈر پہ اگر کچھ ملٹی کلر کر دے دے تو یہ میرے خیال ہے اور زیادہ یہ لکنگ وائس میں آجاتا چلے یہ اس کاٹیج بارڈ دکھا دیا ہے میں نے اچھا اس کے بعد میں آئیے میں واپس اس کے ٹی وی لاؤنج سے ہوتا ہوا میں واپس بھاہر آتا ہوں یہ آپ کو میں نے نیچے کے تین کمرے اور یہ پارکنگ ایریہ دکھا دیا ہے اب میں چلتا ہوں اس کے فرس فلور کی طرف آئیے اب میں اس کے فرس فلور کے اوپر آ چکا ہوں فرس فلور سے اب میں آپ کو تھوڑا سے اس کا اندر کے ایریہ دکھاتا ہوں یہ بھی تقریباً بیسی بنا ہوا ہے بیسی بنا ہوا ہے آئیے یہ اچھا اس کا جو ڈرائن روم ہے اس کا راستہ انہوں نے یہاں سے دیا ہوا ہے یہ اس کا ایک مین کومن روم ہے یہ اس کے میں فرس فلور کے اوپر آ چکا ہوں فرس فلور سے یہ انہوں نے بقاعدہ ایک بالکونی دی 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 ہے ساتھ میں انہوں نے اس کا ٹیج بارڈ دیا ہوا ہے اچھا اوپر کے لائٹ اصل میں بند ہے چونکہ رہائش نہیں ہے تو لائٹ بھی بند ہے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے میں لائٹ رہی ساری آپ پڑی نہیں ہے لیکن نیچے میں آپ نے آپ کو لائٹ دکھا دی ہے اچھا دیکھیں اس کے فرس فلور پر چونکہ میں نے آپ کو ایک روم دکھا دیا یہ اس کا ڈائننگ ہال ہو سکتا ہے یا ٹی وی لاؤنچ ہو سکتا ہے پن تو دیوی ہے اس کا مطلب ہے یہ اس کا ٹی وی لاؤنچ ہے ساتھ میں ایک روم یہ بھی موجود ہے لیکن یہ لاک ہے یہ یہ روم لوگ ہے اس کا مطلب ہے ایک روم یہ رہا ایک روم یہ رہا اوپر کی فلور پہ ان کے دو روم بنے ہوئے ہیں دو روم کے ساتھ اگر ہم اس طرح بھار نکلتے ہیں یہ اس کا کیچین ایریا آجاتا ہے کیچن کے ساتھ یہ انہوں نے وہ جو ڈک دی ہوئی ہے یہ تو ڈک ہے پوری اور یہ اچھا کیچن انہوں نے گھر کو وہاں رکھا ہوا ہے کیچن یہاں رکھا ہوا ہے دیکھیں مٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ صفائی نہیں ہوئی بھی صفائی نہیں ہے دیکھیں یہ میں نے آپ کو کیچن دکھا دیا ہے ساتھ میں اس کا ایک روم اور موجود ہے لیکن یہ لاک ہے یہ ہاں لاک ہے یعنی کہ اس کے فرس فلور پہ بھی تین کمرے ملیں گے اور اس کے گراؤنڈ فلور پہ بھی تین کمرے ملیں گے تو یہ گراؤنڈ پلس ون ایک سو بیز گز کا یہ گھر ہے لیکن ایکسٹرالینڈ کے ساتھ تقریباً یہ ایک سو پچاس گز کے اوپر یہ مشتمن ہے ہے اب میں اس کی چھت وغیرہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پوری سراؤنڈنگ پتا چلے پھر اس کی گوگل لوکیشن بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں ویسے میں اس کے ڈسکرپشن پہ میں اس کی گوگل فن بھی ڈال دوں گا آپ کیا سہولت کی لئے اور بکیاں جو بھی اس کی سراؤنڈنگ میں چیزیں وہ بھی بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ گوگل لوکیشن کے حساب سے اس دنگا پہ آنا چاہتے ہیں تو دیکھیں میں اس وقت غوث پارک روٹ پہ موجود ہوں اور کورنگی پانچ کا جو پارک ہے وہ بالکل میرے بالکل سامنے آتا ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو ادھر غوث پارک روٹ ہے اور کورنگی پچاسے جس کی میری ویڈیو بڑی پاہولور ہوئی تھی وہ دوستوں نے ویڈیو دیکھی تھی وہ بھی پچاسے بالکل اس کے نزدیک میں آتا ہے ادھر غوث پارک روٹ پہ میں نے پیٹالیس گس کا ایک گھر بنایا تھا اچھا یہاں پہ جمعہ بزار اور بودھ بزار کا گراؤنڈ بھی موجود ہے چونکہ سہترہ کے کا آخر سٹاپ جہاں موجود ہے دیکھیں اگر سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں تو راشد لطیف کرکیٹ اکیڈ میں یہاں موجود ہے اور ایک کامی برگر کافی مشہور ہے وہ بھی اسی سراؤنڈنگ میں ہی آتا ہے میں نے اس دیکھا کہ یہ کافی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں پھر بھی میں ڈسکرپشن پر میں چیزیں یہ ڈال دوں گا میں تاکہ آپ کو یہاں سمجھنے میں اور یہاں پہنچنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو بچہ ویڈیو کو بھی ہم کنٹینو کریں گے اوپر جا کے میں تھوڑا ساپ کو اس کی ریویو دکھاؤں گا میں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں کی ذرا سراؤنڈنگ آپ کو نظر آئے دے گی چلیں آگے کرتے ہیں اچھا دیکھیں دوستو ابھی میں آپ کو اس کی گھر کی چھت سے اوپر کا چاروں طرف کا ویو دکھا رہا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ آپ کو اس کی سراؤنڈنگ میں جو جو گوگل لوکیشن کے حساب سے چیزیں آتی ہیں وہ بتا دیتا ہوں دیکھیں اس وقت کورنگی جی اریا میں میں موجود ہوں غوز پاک روٹ کلاتا ہے یہ اور اس کی نزدیک ترین جگہوں میں کریم گراؤنڈ بھی موجود ہے اور امام امام بارگاہ حسینی بھی بلکل نزدیک ہے اس گھر کے اور اگر آپ سائٹ میں دیکھتے ہیں تو کامی فاسٹ فوٹ ایک ریسٹورننٹ ہے وہ بھی اس کے بلکل قریب آتا ہے اور یو سی آفیس اٹھائیس یو سی آفیس ٹونٹی ایٹ سو کورٹر یہ اس کی سراؤنڈنگ میں آتا ہے اور اگر آپ اور نزدیک دیکھتے ہیں تو کورنگی نمبر پانچ کا جو فیملی پارک ہے وہ اس گھر کی لوکیشن کے قریب ہیں جو بھی اگر ان لوکیشنوں کو فالو کرتا ہے تو اس گھر تک پہنچ جائے گا دیکھیں دوستو میں نے آپ کو چھوٹا سا ریویو دے دیا ہے میں نے تمام معلومات دے دیئے آپ کو پھر بھی کوئی معلومات چاہیے اوپر میرا واتس اپ نمبر موجود ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگی اپنے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا با کیا ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو کسی اگلی مقام کسی اگلی لوکیشن کسی اگلی دلچسپ معلومات کے ساتھ جب تک یہ لیے اللہ حافظ